اما تسمیته بالمنطق فلتاثیره فی النطق الظاهری اعنی التکلم اذ العارف به يقوى على التکلم بما لا يقوى عليه الجاہل وَقَذَا فِى النُطْقِ الْبَاطِنِي أَعْنِ الْإِدْرَاقَ لِأَنَّ الْمَنْتِقِيَ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا وَفُصُولَهَا وَأَنْوَاعَهَا وَلَوَازِمَهَا وَقَوَاصَهَا بِخِلَافِ الْغَافِلِ عَنْ هَادَ الْعِلْمِ الشَّرِیفِ گزشتہ سبب میں آپ نے پڑھا تھا کہ نظر و فکر کے اندر غلطی بھی واقع ہو جائے کرتی ہے یہ جو امور معلومہ کو ہم ترتیب دیتے ہیں تاکہ کس کو حاصل کر لیں ایک شائع مجبول کو حاصل کر لیں اس ترتیب کے اندر کبھی کیا واقع ہو جاتی ہے غلطی واقع ہو جاتی ہے لہٰذا ایک ایسے قانون کی ضرورت پیش آئی کہ جس کے ذریعے اس غلطی سے بچا جا سکے اور جس کے ذریعے یہ پتہ لگے کہ معلومات کے ذریعے مجبولات کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے آپ کے پاس کچھ معلوم چیزیں ہیں ان کے ذریعے کس طرح مجبول چیز کو حاصل کریں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں تو اس قانون کا کیا نام ہے علم میں اس کو منطق بھی کہتے ہیں اور میزان بھی تو منطق کیوں کہتے ہیں اور میزان کیوں کہتے ہیں اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں تو منطق جو ہے منطق منطق یا تو یہ مصدر ہے مصدر مصدر ممی تو منطق کا معنی ہوا بولنا بات کرنا اور یا یہ اس میں ذرک کا سیغہ ہے تو بولنے کی جگہ بھئی بولنے کی جگہ کہتے ہیں اما تسمیتو ہو باقی اس کا نام تسمیتو ہو بالمنطق اس قانون کا نام منطق رکھنا سما یسمیتو تسمیہ کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا باقی اس قانون کا نام منطق رکھنا وہ اس وجہ سے ہے آگے ذکر کرنے لگے ہیں فَلِتَاثِیْرِهِ فِي نُطْقِ زَاہِرِي بَوَجِهِ اس کے اثر کرنے کے فِي نُطْقِ زَاہِرِي اس وجہ سے کہ یہ اثر ڈالتا ہے نُطْقِ زَاہِرِي میں بھئی نُطْقِ نُطْقِ زَاہِرِي کے اندر بھئی نُطْقِ زَاہِرِي کیا ہے زاہری نُطْق بھئی زاہری آنِ تَقَلُّمًا یعنی کہ بولنا اس سے انسان کے بولنے پر اثر پڑتا ہے بھئی سمجھ میں آیا منطقی جس انداز میں کلام کر سکتا ہے کوئی بات بیان کر سکتا ہے دوسرا اس انداز میں بیان نہیں کر سکتا اس لیے کیونکہ منطق آپ نے پڑھا کہ منطقی کیا کرتا ہے دلیل بناتا ہے اسی طرح معارف ذکر کرے گا کسی بھی شے کی پہچان کے لیے وہ چیزوں کو ترتیب دے کر معلوم چیزوں کو ترتیب دے گا اور اس مجھول چیز کو بیان کرے گا اس کو ثابت کرے گا بھئی تو اس کی بات نے ربط ہوا کرتا ہے دلائل ہوا کرتے ہیں بڑا مرتب کلام ہوتا ہے جو اس علم کا جاننے والا ہوگا ماہر ہوگا اس کے کلام کا رنگ ہی اور ہوگا اس کے کلام کا اس کے بولنے کا انداز ہی اور ہوگا اس کی باتوں میں ربط ہوگا بے ربط باتیں نہیں کرے گا بھئی سمجھ میں آگئے بات سمجھ میں آگئے سب کو جب بھی کوئی چیز دعویٰ کر رہا ہے اس کو ثابت کر رہا ہے تو دلائل لے کر آئے گا اور تمام چیزوں کی ریائد رکھے گا تو لہٰذا اپنی بات ثابت کرنے میں اپنی بات منوانے میں کامیاب رہے گا بھئی تو کہتے ہیں اما تسمیتوہو بالمنطقی باقی اس قانون کا نام منطق رکھنا فلتاثیری ہی فنطق ظاہری بوجہ اس کے اثر ڈالنے کے نطق ظاہری کے اندر بھئی نطق ظاہری کیا ہے خود وطلا رہے ہیں اعن التقلمہ یعنی کہ بولنا بات کرنا یعنی اس کے اندر یہ اثر ڈالتا ہے یا علم بھئی ازل عارف بھی اس لیے کیونکہ اس علم کو جاننے والا یقوی علی التقلمی وہ قادر ہوتا ہے قویہ یقوی کا معنی قادر ہونا یقوی علی التقلمی وہ قادر ہوتا ہے سکلم بات کرنے پر بیما اس چیز کے ساتھ یعنی اس بات پر بھی قادر ہوتا ہے لا یقوی علیہ الجاہلو کہ قادر نہیں ہوتا اس پر جاہل یعنی اس علم کو نہ جاننے والا اس علم کو تو کیا وجہ ذکر کی کہ منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ نطق ظاہری کے اندر اثر ڈالتا ہے اس میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور نطق ظاہری کیا چیز ہے تکلم ہے بولنا بولنا کیونکہ یہ علم جاننے والا یہ قادر وہ قادر ہوتا ہے بات کرنے پر اس طور پر کہ اس طرح پر قادر نہیں ہوتا نہ جاننے والا نجاننے والا اس طرح قادر یہ علم جاننے والا اس طرح قادر ہوتا ہے اس طرح قادر جو نجاننے والا ہوں وہ نہیں ہو سکتا وَقَذَا فِن نُتْقِ الْبَاطِنِي اور اسی طرح یہ اثر ڈالتا ہے نُتْقِ بَاطِنِي کے اندر بھی بھئی نُتْقِ بَاطِنِي کیا چیز ہے کہتے ہیں آعنِ الْإِدْرَاقَ یعنی کہ ادراق یعنی کہ ادراق یعنی جاننا جاننا یعنی جاننے کے اندر بھی یہ اثر ڈالتا ہے لِأَنَّ الْمَنْتِقِيَ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأَشْيَائِ اس لیے کیونکہ منطقی جو ہوتا ہے وہ چیزوں کی حقیقتیں جانتا ہے وَيَعْلَمُ أَجْنَاسَهَا اجناس جمع ہے جنس کی اور چیزوں کی جنسیں جانتا ہے وَفُصُولَهَا فُصُول جمع ہے فصل کی اور چیزوں کی فصلیں جانتا ہے وَأَنْوَاعَهَا اور انواع جمع ہے نوع کی اور چیزوں کی نوعیں جانتا ہے وَلَوَازِمَهَا لوازم جمع ہے لازم کی اور چیزوں کے لازموں کو جانتا ہے وخواسہا خواس جمع ہے خاصہ کی اور چیزوں کے خاصے کو جانتا ہے بخلاف الغافل عن حاذ العلم الشریف بخلاف اس شخص کے جو غافل ہو اس معزز علم سے شریف ومعنی معزز تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نزق باطنی یعنی ادرات ادرات کا کیا مانا جاننا یعنی جاننے کے اندر بھی یہ علم اپنا اثر دالتا ہے کیونکہ منطقی وہ چیزوں کی حقائق بھی جانتا ہے ان کے اجنات بھی فصول بھی انواع بھی لوازم بھی اور خاصے وغیرہ بھی جانتا ہے بخلاف اس شخص کے جو اس معزز علم سے غافل ہو جو اسے نہ جانتا ہو اسے ان سب چیزوں کا پتا نہیں ہوگا تو یہ چیزیں سب آگے جنس فصل نو لازم خاصہ وغیرہ کنے کہتے ہیں یہ سب آگے آنے والی ہیں یہ تو یہ منطقی ہی جانتا ہے غیر منطقی ان کو نہیں جانتا بھئی وجہ سے پتا چل گئی بھئی اس علم کو علم منطق کیوں کہتے ہیں کیونکہ یوں کہیں کیونکہ یہ فائدہ دیتا ہے نتق زاہری میں بھی اور نتق باطنی میں بھی نتق زاہری کسے کہتے ہیں بولنا یہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں بات کرتے ہیں اس کو کہہ کہتے ہیں نتق زاہری اور ایک نتق باطنی ہے یعنی چیزوں کا جاننا بھئی چیزوں کا بھئی شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قولِ معفول اور قولِ ملفوظ وغیرہ بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہ قولِ ملفوظ میں بھی مدد دیتا ہے اور قولِ معفول میں بھی مدد دیتا ہے تو یہ وہ چیزوں ہیں تو لہذا علم منطق کو منطق کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ نتق میں فائدہ دیتا ہے نتق زاہری میں بھی اور نتق زاہری کیا ہے بات کرنا بولنا اس کے اندر منطقی اس انداز میں بات کر سکتا ہے جس انداز میں غیر منطقی نہیں کر سکتا وہ اس پر قادر نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ نتق باطنی یعنی ادراعات میں بھی فائدہ دیتا ہے منطقی جنس نو وغیرہ ان چیزوں کو جانتا ہے غیر منطقی ان چیزوں کو نہیں جانتا اس لیے اس کو منطق کہتے ہیں بھئی منطق بھئی باقی اس کا نام رکھنا میزان کے ساتھ میزان کیوں کہتے ہیں علم میزان کیوں اس کا نام رکھا کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے قسطات کہتے ہیں ترازو کو اس کو علم میزان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے اس کے ذریعے تولا جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے صحیح فکروں کو اور جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے بھی اس علم کے ذریعے نقصان ما فیل افکار فسدتی نقصان کمی جانا جاتا ہے اس کے ذریعے وہ جو کمی ہے فیل افکار فسدتی فسد فکروں میں کس میں فسد فکروں میں اور جانا جاتا ہے وقتلال ما فیل انظار فسدتی وہ جو خلل ہے اختلال خلل اور خرابی وہ جو خرابی ہے فِلْاَنظَارِ الْقَاسِدَتِ انظار جمع ہے نظر کی جیسے پیچھے آئے تھا افتار جمع ہے فکر کی اور وہ جو خرابی ہے فِلْاَنظَارِ الْقَاسِدَتِ کھوٹی نظروں میں کھوٹے کو کہتے ہیں کھوٹی نظروں کے اندر بھئی بھئی اس علم کی وجہ ذکر کر رہے ہیں اسے علمیں میزان کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ ترازو ہے اس کے ذریعے آپ پہچانیں گے کونسی نظر و فکر صحیح ہے کونسی نظر و فکر ہے جس میں کچھ کمی ہے اور کونسی نظر و فکر ہے جو بلکل ہی غلط ہے سمجھ میں آیا بعض اوقات نظر و فکر بلکل صحیح ہوگی تو اس کے لیے کیا کہا الْافْقَارُ الصَّحِحَا بعض اوقات اس میں کچھ کمی ہوگی مکمل غلط تو نہیں لیکن اس میں کچھ کمی ہے تو اس کو کہا نقصان و ما فی الْافْقَارِ کا فاسدہ اور بالاقات سیرے سے غلط ہوگی تو اس کو انظارِ قاسدہ کے ساتھ تعبیر کر دیا جیسے کھوٹا سکھا چلتا ہی نہیں کوئی میں نہیں اس کو لیتا بلکل ردی ہوتا ہے اسی طرح بعض نظر و فکر بھی بلکل سیرے سے کیا ہوگی ردی اور بیکار ہوگی تو یہ علم ہمیں بتائے گا یہ نظر و فکر صحیح ہے یہ نظر و فکر اس میں کچھ کمی ہے یا یہ نظر و فکر بلکل سیرے سے ہی غلط ہے تو یہ ترازو ہے بھئی جیسے ترازو میں چیزوں کو تول کر وزن کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا وزن ہے یا یہ کم ہے یا یہ زیادہ ہے تو یہ علم بھی ہمیں بتلائے گا کہ کونسی فکر صحیح ہے اور کس میں کمی ہے یا خرابی ہے وہ یہ علم بتلائے گا بھئی اس لیس کو کیا کہتے ہیں علمِ بیزان یہ ترازو ہے نظر و فکر کے لیے وَمِنْ سَمَّ يُقَالُ لَهُ سَمَّا میں نے بتلائے اس میں اشارہ ہے اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے اس علم کو الْعِلْمُ الْعَالِيُّ علمِ عَالِي کیا کہا جاتا ہے الْعِلْمُ الْعَالِيُّ اسے علمِ عَالِي کہا جاتا ہے لِكَوْنِهَا آلَةً لِجَمِيعِ الْعُلُومِ بَوَجَهُونَي اس کے آلہ تمام علوم کیلئے اس وجہ سے کہ یہ تمام علوم کے لیے آلہ ہے لَا سِيَمَا لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَتِ خاص طور پر فلسفیانہ علوم کے لیے لَا سِيَمَا خاص طور پر لِلْعُلُومِ الْحِكْمِيَتِ فلسفیانہ علوم کے لیے یعنی فلسفے والے علوم کے لیے جو ہے یہ آلہ ہے بھئی حکمت فلسفے کو کہتے ہیں بھئی اسی سے یائے نسبت کی آخر میں لگا دی جیسے لہور کے آخر میں کہیں لہوریون تو کیا مانا ہوتا ہے لہور والا حکمت کہتے ہیں فلسفے کو تو حکمیہ فلسفے والا فلسفے والے علوم میں یعنی فلسفیانہ علوم میں بات سمجھ میں آگئی یہ اس کو علمِ آلہ بھی کہتے ہیں ایک اور نام بھی بتا دیا کیونکہ یہ آلہ ہے تمام علوم کے لیے خاص طور پر فلسفے کے علوم جو ہیں ان کے لیے آلہ ہے یعنی جس طرح آلہ کسی چیز کے اندر معاون ہوتا ہے اسی طرح یہ علم بھی کیا ہے معاون ہے اس کے ذریعے باقی علوم میں بے انتہا فائدہ ہوتا ہے اور گہرائی پیدا ہوتی ہے علوم کے اندر اس لیے جو منطق نہ جاننے والا ہوگا اس کی باتیں سرسری ہوں گی اتنی گہری نہیں ہوں گی لیکن جو منطق جاننے والا ہوگا اس کی باتیں بڑی گہری ہوں گی فائدتن اے حادی ہی فائدتن یہ ایک فائدہ ہے اعلام جان لے تو کہ انہ ارسطا طالیس ارسطا طالیس الحکیم دون حاذ العلم بعمر الاسکندری الرومی یہ ارسطا طالیس جو حکیم تھا ارسطا طالیس یہ پورا نام ہے بھئی یہ بھئی میں نے جو آپ کو بہتایا تھا ارسطو یہ ارسطو ہی کا نام ہے ارسطا طالیس بھئی تو ارسطو بھی کہتے ہیں ارسطا طالیس بھی کہتے ہیں یہ پورا نام ہے جان لے کہ انہ ارسطا طالیس حکیم جو تھا فلسفی جو تھا دون حاذ العلم اس نے مدون کیا اس علم کو بی امر الاسکندری رومی اسکندر رومی کے حکم سے روم کا جو اسکندر تھا یعنی وہ سکندر اعظم جو بڑا فاتح گزرا ہے تاریخ کے اندر جسے آپ سکندر اعظم کے نام سے جانتے ہیں وہ اس کا یہ ارسطو استاد تھا تو اس کے ورور بادشاہ تھا اس کے حکم پر ارسطو نے باقاعدہ اس علم کو مدون کیا بھئی سمجھ میں آئی بات مدون کیا اور اسی لئے اس کو لقب دیا جاتا ہے معلم اول کا ارسطو کو کیا کہتے ہیں معلم اول کے سب سے پہلے اس نے اس علم کو مدون کیا اور باقاعدہ لکھا گئے اس کو اور فارابی جو ہے انہوں نے محذب کیا اس فن کو وہو المعلم الثانی اور وہ معلم ثانی ہیں بھئی ان کو فارابی کو کیا کہتے ہیں معلم ارسطو کو معلم اول جنہوں نے تدوین کی اس علم کی پہلی مرتبہ اس علم کو لکھا باقاعدہ اور فارابی جو تھا یہ پھر خلیفہ حارون الرشید کے حکم پر یہ فارابی مسلمان ہیں انہوں نے خلیفہ حارون الرشید کے حکم پر اس علم کو یونانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ کیا سمجھ میں تو یہ اولین جو تھے ماحل اس مسلمانوں میں سے اس علم کے اور اس کو عربی میں منتقل کرنے والے اور اس کی تہذیب کرنے والے تھے بھئی اس لئے ان کو معلی میں ثانی کہتے ہیں حضہ بھئی حضی تہذیب کے معنی ہوتے ہیں ساف خسرا کرنا بھئی جیسے دیکھو درخت ہوتے ہیں آپ نے باغ میں پودے وغیرہ لگائیں تو سال کے اندر جب ان کی شاخیں ایک ادھر ادھر بڑھ جاتی ہیں آپ سال کے بعد جو زائد شاخیں ان کو کاٹ کر سارے پودوں کو کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں اس کو تہذیب کہا جاتا ہے کارڈ شان کر کے برابر کرنا اس کو کیا کہتے ہیں زائد چیزیں تو اسی طرح انہوں نے بھی جو بیکار وغیرہ باتیں آگ شامل ہو گئی تھی اس علم میں ان کو نکالا اور اس کو صاف ستھرا کیا اور اچھے طریقے سے اس کو ذکر پیش کیا تو اس لئے ان کو کیا کہا جاتا ہے معلی میں ثانی وَبَعْدَ اِزَاعَةِ كُتُبِ الْفَارَابِي اور اِزَاعَةَ مَنَسْ ضَیَعَ ہو جانا فَارَابِي کی کتابوں کے ضَیعَ ہو جانے کے بعد فَصَّلَهُ الشَّيْخَ عَبُوْ عَلِي ابنِ سِنَا عَبُوْ عَلِي ابنِ سِنَا پھر اس کے بعد اس کی تفصیل کی شیخ عبو عَلی ابنِ سینَا نے بھی شیخ عبو عَلی ابن سینَا جو تھے انہوں نے اس علم کی تفصیل بیان کی تو لہٰذا شیخ الرئیس کے نام سے یہ مشہور ہے منطقی کتابوں میں قَالَ الشَّيْخَ آجَائِ یا قَالَ الشَّيْخُ الرَّئِسَ آجَائِ تو مراد یہ عبو عَلی ابنِ سینَا مراد ہوتے ہیں تو فَارَابِی کی کتابیں ساری کتابیں ضَیعَ ہو گئیں جل گئیں تو اس کے بعد شیخ عبو عَلی ابنِ سینَا نے پھر اس علم کو اور اچھے انداز میں مرتب کیا مدون کیا لکھا اور ان کی ایک کتاب خاص طور پر جو سب سے زیادہ شہرت ان کی کتاب جس کو ملی وہ ہے الشیفاء الشیفاء ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے بھئی تو انہوں نے تو ان کو منطقی منطقی میں کس لقب سے کس نام سے شیخ الرئیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جہاں آجے قَالَ الشیخ الرئیس یا قَالَ الشیخ تو مراد ابو عَلی ابنِ سینَا ہوتے ہیں تو یہ جو عرصتو تھا میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی یہ حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی تقریباً تین ساڑھے تین سو تین سو بائیس یا تیس قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا ہے تین سو بائیس قبل مسیح یعنی حضرت عیسی علیہ السلام سے بھی پہلے بائیس انتقال ہوا ہے اور تو معلوم ہوا اب سے تقریباً سوہ دو ہزار یا ڈھائی ہزار سال پہلے اور یہ جو فارابی ہیں ان کا انتقال ہوا ہے تین سو انتالیس ہجری میں آج کل کیا ہے چودہ سو اکتیس ہے تو تین سو یعنی تقریباً ان کو بھی ہزار سال سے زیادہ گزر چکے ہیں بائی ہزار گیارہ سو سال اور شیخ ابو علی نے سینہ جو ہیں ان کا انتقال ہوا ہے چار سو اٹھائیس ہجری میں یعنی فارابی کے تقریباً سو سال بعد ان کا انتقال ہوا ہے بات سمجھ میں آگے سب کو دوبارہ ترجمہ کی ضرورت ہے کر دوں یا کافی کر لیں گے اچھی طرح تو علم منطق بھئی منطق کسے کہتے ہیں منطق بمعنی ہے بولنا تو اس کو علم منطق کیوں کہتے ہیں وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں اور باقی اس کا نام منطق رکھنا بوجہ اس کے اثر ڈالنے کے نطق ظاہری کے اندر نطق ظاہری کیا ہے کہتے ہیں آنی تکل یعنی کہ بولنا اس لیے کیونکہ اس علم کو جاننے والا قادر ہوتا ہے وہ بات کرنے پر بھی بات کرنے پر اس طور پر کہ قادر نہیں ہوتا اس علم کو نہ جاننے والا وَقَذَا فِ النُطق الباطنی اور اسی طرح یہ اثر ڈالتا ہے نُطق باطنی کے اندر بھی یہ نُطق باطنی یعنی کہ ادھراک بھئی اس لیے کیونکہ منطقی جو ہے یار جانتا ہے چیزوں کی حقیقتیں بھی ان کی اجناس بھی فصلے بھی انواع بھی لوازم بھی اور خواست خاصے بھی بخلاق وہ شخ جو غافل ہو اس معزز علم سے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتا تو دیکھو اس لیے اس لیے اس کو منطق کہتے ہیں منطق کا معنی بھی کیا تھا بولنا اور یہ بھی نُطق ظاہری نُطق بھی بولنا نُطق ظاہری میں بھی فائدہ دیتا ہے بات چیز میں بھی اور نُطق باطنی یعنی عدرات کے اندر بھی جاننے کے اندر بھی فائدہ دیتا ہے وَمَّا تَسْمِتُو بِالْمِيزَانِ اور باقی اس کو علم میزان کیوں کہتے ہیں فَلِيَنَّهُ قِسْتَاثٌ لِلْعَقْلِ اس لیے کیونکہ یہ ترازو ہے عقل کے لیے يُوزنو بھی الافقار الصحیحة اس کی اس لیے تولہ جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے صحیح فکروں کو وَيُعْرَفُ بِهِ نُقْصَانُ مَا فِي الْأَفْقَارِ الْقَاسِدَتِي اور جانا جاتا ہے اس کے لیے وہ جو کمی ہوتی ہے خراب فاسد افقار کے اندر فاسد فکروں کے اندر وَقْتِ الْعَلُمَا فِي الْأَنظَارِ الْقَاسِدَتِي اور وہ جو خرابی ہوتی ہے کھوٹی نظروں کے اندر ان سب کو اس کے لیے جانا جاتا ہے وَمِنْ سَمَّا يُقَالُ لَهُ الْعِلْمُ الْعَالِي اور اسی وجہ سے اس کو علمِ آلی بھی کہتے ہیں لِقَوْنِهَا آلَةً لِجَمِعِ الْعُلُومِ اس وجہ سے کہ یہ آلہ ہے تمام علوم کے لیے لا سیما للعلوم الحکمیتی خاص طور پر فلسفیانہ علوم کے لیے فائدتن اعلم ان ارستہ تالیس الحکیم دو ونحاز العلم کہ ارستہ تالیس فلسفی جو تھا اس نے مدون کیا اس علم کو بِأَمْرِ الْإِسْكَنْدْرِ الرُومِ سکندرِ الرومِ کے حکم سے وَلِهَادَ يُلَقَّبُ بِالْمُعَلِّمِ الْاَوَّلِ اسی لیے ارستو کو معلمِ اول کے لقب دیا جاتا ہے وَالْفَارَابِي حَزَّ بَحَازَ الْفَنَّ اور فارابی نے تحذیب کی پھر اس فن کی وَهُوَ الْمُعَلِّمُ الثَّانِي اور وہ کیا ہے معلمِ ثانی وَبَادَ اِذَاعَتِ كُتُبِ الْفَارَابِي اور فارابی کی کتابوں کے ضائع ہو جانے کے بعد فَصَّلَهُ الشَّيْخُ عَبُوْ عَلی ابن سینہ اس علم کی تفصیل بیان کی اس کی علم کی وضاحت کی اس کو پھر نئے سرے سے لکھا اور اس کی تفصیل بیان کی شیخ عبو علی ابن سینہ نے بئی چلئے بس بئی هذا هو المرام اللہ اعلم بحقیقت الکلام